دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پائل ملک کے ویٹ لوس سیکریٹ کے بارے میں آخر ایسا کونسا راز ہے جس کی وجہ سے پائل ملک کا اچانک سے ویٹ لوس ہو گیا دو تین مہینے ہو گئے لوگ کمنٹس میں بار بار پوچھ رہے ہیں کہ وہ کونسے ویٹ لوس ٹیپس ہیں ٹریکس ہیں جو پائل ملک نے فالو کرے اور جس کی وجہ سے اچانک سے پائل ملک اتنی زیادہ سمارٹ ہو گئی لیکن فیملی فٹنس اور پائل ملک نے بلکل بھی اپنے سیکریٹ کو بہار آنے نہیں دیا بار بار پائل ملک یہ تو بتاتی ہے کہ باڈی ٹرانسفورمیشن ہو گئی میں نے کھانا کنٹرول کیا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا لیکن آخر ایسا کیا کر دیا جس میں رات و رات ویٹ لوس ہو گیا ارمان ملک نے جب ویٹ لوس کیا تھا تو اس کو مہینوں لگ گئے تھے جم ڈائیٹ لوگ سب چیزیں دیکھ رہے تھے کہ کونسی ڈائیٹ پلین ارمان ملک فالو کر رہا ہے کونسی جم ایکسسائزز ہو کر رہا ہے مہینوں سٹرگل کرنے کے بعد ارمان ملک کا ویٹ لوس ہوا تھا تو پھر آخر پائل ملک نے ایسا کونسا جادو کر دیا کہ رات و رات اس کا ویٹ لوس ہو گیا پائل ملک کی آئی وی ایف کے تھرور ٹوین پرگننسی تھی اس کے بعد بہت زیادہ ویٹ گین ہو گیا تھا پائل ملک کا بہت زیادہ ویٹ گین تھا گھر کا کھانا وہ پرگننسی کے ٹائم بھی کھاتی تھی پرگننسی سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تو پھر آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ اس کا اتنا زیادہ ویٹ لوس ہو گیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پائل ملک ڈرگز لے رہی ہے اسٹیروائٹس اسٹیروائٹس اکثر باڈی بیلڈرز لیتے ہیں تاکہ ان کا باڈی ماس انکریز ہو سکے لیکن ایسی بھی میڈیکیشنز ہیں جو آپ کا میٹابولزم بہت زیادہ تیز کر دیتی ہے مطلب آپ ایک دوائی کھاؤ گے اور وہ آپ کا میٹابولزم اتنا تیز کر دے گی کہ اگر آپ کوئی بھی کھانا کھاؤ گے وہ آپ کی باڈی پہ لگے گا نہیں اور اگر آپ آلریڈی کھانا کم کونٹیٹی میں کھا رہے ہو اور گھر کا کھانا کھا رہے ہو اور وہ لگے گئے نہیں تو آپ کا ویٹ اسی طرح سپیڈ میں گرتا چلا جائے گا یہ سج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو نیوز میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے اور اپنی انسٹاگرام ریل اور اپنی پروفائل ایک ایکٹریس کی طرح بنانے کے لیے کرٹیکہ اور پائل ملک بہت سارے انجیکشنز لیتے ہیں میڈیکیشنز لیتے ہیں ٹریٹمنٹ لیتے ہیں جو اپنے بلوگ میں بھی شیئر کرتے ہیں تو یقیناً بہت ساری چیزیں وہ آٹ آف دا وے بھی کرتے ہوں گے اگر وہ میڈیکیشن کے بارے میں بتا دیں گے تو پھر لوگ ان کی ٹرانسفورمیشن کو ریل نہیں مانیں گے اور کہیں گے اس نے تو دوائیاں کھا کے یہ تمام چیزیں کر لیں اب جس بندی کے آٹھ مہینے کے دو بچے ہوں وہ اتنی زیادہ میڈیکیشن لے کے ٹرانسفورمیشن اتنی جلدی کیسے کر سکتی ہے آویسی بات ہے پائل اور کرٹیکہ کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو وہ مدر فیڈ تو کرانی رہے ان کے پاس نینیز ہوتی ہیں اور نینی ہی پورے ٹائم انہیں سمال رہی ہوتی ہیں اور وہ لوگ ٹاپ فیڈ پہ ہوتے ہیں مطلب کہ پاودر ملک پہ تو بچوں کی ہیلس پہ ایسا کوئی اثر نہیں پڑتا all they have to do is اپنے آپ کو منٹین کیا جائے ہو سکتا ہے کہ پائل ملک کا میٹابولیزم ویسے ہی اچھا ہو اور اس نے نیچرلی ویٹ لوس کیا ہو لیکن یہ بات تو شوکنگ ہے کہ پرگننسی سے پہلے بھی پائل ملک کا اتنا کم ویٹ نہیں تھا جتنا اچانک سے ہوا اور اگر ویٹ لوس پرانسفورمیشن کچھ مہینوں میں ہو رہی ہوتی تو لوگ شاید اتنا زیادہ نہ حیران ہوتے یہ تو بالکل ایسا ہوا کہ ایک دن پائل ملک سو گئی اور دوسرے دن اٹھی اور اس کا ویٹ لوس ہو گیا یہی کام کرتیکہ ملک نے کیوں نہیں کرایا کرتیکہ ملک کا تو ویٹ لوس نہیں ہو رہا وہ بھی ٹرائے کر رہی ہے وہ جم کر رہی ہے ڈائٹ کر رہی ہے لیکن اس کا ویٹ لوس نہیں ہو رہا پائل کا اتنا زیادہ ڈراسٹک ہو گیا کرتیکہ کے بال بھی اتنی بری طرح سے نہیں گر رہے جتنی بری طرح سے پائل ملک کے گر رہے ہیں یہ شاید اس بات کی ہے کہ ہر انسان میں اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ اتنے زیادہ ٹویٹمنٹس میڈیکیشن یہ تمام چیزیں کر لے لیکن پائل ملک کو اپنے آپ کو بلوگ میں پرومیننٹ کرنے کے لئے اکثر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے کبھی اس کی باتیں کبھی اس کی لڑائی کبھی اس کا ہسی مزا کبھی اس کی انٹیٹینمنٹ تو کبھی اس کو اپنی باڈی کو اتنا زیادہ مینٹین رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کرتیکہ سے ہمیشہ اوپر رہ سکے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں لوگوں کا کیا کہنا صحیح ہے پائل ملک اسٹیرویڈز لیتی ہے جس کی وجہ سے اتنی جلدی اس کا ویٹ لوز ہو گیا یا پھر پائل ملک نے کوئی ڈائیٹ پلین اور ایکسرسائز پلین فالو کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا ویٹ بھی لوز ہو گیا اس کے بال بھی گر رہے ہیں اور اس کی ہیلز بھی گرتی بھی نظر آ رہی ہے یا پھر پائل ملک کو کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اچانک سے اتنی دبلے ہو گئی مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا اپنینن ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا میں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی